ایک ریکٹنگولر ہولڈنگ ایک ٹینک اف ٹوئنٹی فائی میتر اب یہاں ہمیں یہ چیز کہی گئی ہے کہ ایک ریکٹنگولر ہولڈ ٹینک ہے بالکل اس طرح کی پرابلم نمبر فور کے اندر جبکہabolic uh پہلے ہم ایک ٹینک بناتے ہیں ریکٹنگل بالکل اس طرح اور اس ٹینک کے اندر ہے وہ پانی ہے پانی جو ہے اس ٹینک کی جو لینڈ ہے وہ ٹوئنٹی فائی میتر اس کی لیندھ ہے اس کے بعد اس کی جو ویٹھ ہے انڈ ویٹھ اس فیفٹین میٹر اس کی جو یہاں سے لے کر یہاں تک ویٹھ ہے وہ ویٹھ ہے اس کی فیفٹین میٹر یعنی ہمیں ڈیٹا کے اندر جو چیز ابھی ملی ہے وہ ہے کہ لیندھ اس کی ٹوئنٹی فائی میٹر ہے اس کی جو ویٹھ ہے وہ فیفٹین میٹر ہے یوزڈ ٹو اسٹور آ وارٹر فور شارٹ پیرڈ آف ٹائم وہ جو ٹینک ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے پانی کو شارٹ ٹائم کے لیے سٹور کرنا چاہتی ہے ایک انڈسٹریل پلانٹ کے اندر اگر اس کا جو ویٹھ ہے وہ ٹو نائن ایٹی میٹر کیوب ہے وارٹر از پمڈ انٹو دا ٹینک اب یہاں ویٹھ کی بات نہیں کی گئی کہ ویٹھ ہے یا نہیں لیکن یہ جو میٹر کیوب ہے کیوب جو ہے وہ یونٹ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں ویٹھ ہوگا میٹر کیوب ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمیں ویٹھ ملا ہوا ہے تو والیم جو ہے اس ٹینک کا وہ ہے ٹو نائن ایٹی میٹر کیوب اگر کہہ رہا ہے کہ وہ دو ہزار نو سو اسی میٹر کیوب پانی کا والیم وہ اس کے اندر جا سکتا ہے تو وارٹ اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ کیا ہے اب ڈیپتھ یا ہائٹ ایک ہی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ڈیپتھ جو ہے وہ نیچے کی طرف اور ہائٹ جو ہے اوپر کی طرف لیکن ان کو اس فارمولے کے اندر ہم ہائٹ کی جگہ لیتے ہیں تو اب ہم نے جو فارمولا لگانا ہے وہ ریکٹینگولر والا لگانا ہے تو اب ہم سولیشن کی جانب جا رہے ہیں والیم جو ہے وہ برابر ہوتا ہے لینٹھ انٹو ویٹھ انٹو ہائٹ کے جبکہ یہاں جو ہائٹ ہے وہ ہائٹ ہوتی ہے جو چیز اوپر جائے جو چیز نیچے جاتی ہے گہرائی میں اس کو ہائٹ کی جگہ ہم وہاں ڈیپتھ لکھتے ہیں تو ہم نے لکھا لینٹھ بھی ملا ہوا ہے ہمیں لینٹھ بھی ملی ہوئی ہے ہمیں ویٹھ بھی ملا ہوا ہے لیکن ہم نے جو فائند کرنا ہے وہ ڈیپتھ فائند کرنا ہے والیم ہمیں ملا ہوا ہے 2980 اور جو ہمیں لینٹھ ملی ہوئی ہے وہ ہے 25 ویٹھ جو ہمیں ملی ہوئی ہے وہ ہے 15 اور ڈیپتھ ہمیں معلوم کرنی ہے اب اگر ہم ان دو 25 کو اور 15 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمیں ویلیو کیا آتا ہے اب ہم وہ معلوم کر کے دے سکتے ہیں 25 ملٹیپلائیڈ بائی 15 جب ہم نے کیا تو ہمیں ویلیو ملا 375 تو 2980 is equal to 375 ملٹیپلائی بائی دی آپ نے معلوم کرنا ہے ڈیپتھ کو ڈیپتھ کے ساتھ یہ جو ویلیو ہے یہ ملٹیپلائی میں ہے ملٹیپلائی کا ویلیو جب دوسری سائٹ جاتا ہے برابر کے تو وہ ڈیوائیڈ کا ہو جاتا ہے تو یہاں یہ ہو جائے گا 2980 divided by 375 is equal to depth یعنی دی ابھی ہم نے 2980 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 375 کے ساتھ 2980 divided by 375 تو ہمارے پاس جو ویلیو ملا وہ ہے 7.94 7.94 میٹر جو ہے وہ اس کی depth ہوگی وارٹر ٹینک کی یعنی کہ جو depth ہے وہ ہم لکھیں 7.94 میٹر اس حساب سے وہ ٹینک جو تقریباً پانی 2980 میٹر کیوب کا ورک سکتی تھی جس کی width 15 تھی اور جس کی length 25 تھی اس کی جو depth ہے وہ ہمارے پاس 7.95 ہے اور یہ اس کا answer ہے موسیقی موسیقی